جس سے چاہے توڑے جس سے چاہے جوڑے یعنی ایک رشتہ تم بھی بناتے ہیں اور اس رشتے کا نام ہے سسرالی رشتہ لیکن سکونی رشتے سارے اللہ بناتا ہے بھئی یہاں تک آگئے میرے ساتھ میرے ساتھ یہاں تک آگئے ہو سسرالی رشتہ بیٹی دینا بیٹی لینا یہ تم بھی بنا سکتے ہو اب میں اس مرحلے پر ایک جملہ کہہ کے پھر آگے بلنگا آج بہت عجیب و غریب طریقے سے بولنا ہوں اور کل تمہارے سامنے نتیجہ آنا شروع ہو جائے گی لیکن یہ جملہ تم تک پہنچ جائے جائے میں نے کیا کہا کہ بھئی ایک رشتہ تو تم بھی بناتے ہو بیٹی دیتے ہو بیٹی لیتے ہو ساس سسر بینوئی یہ سارے رشتے تم خود بنا رہے تو یہ اللہ نے ہی بنائے اس نے وہ خونی رشتے بنائے لیکن کامال کی بات یہ ہے کہ محمد وہ اکیلی مخلوق ہے جس کو یہ رشتہ بھی حکم الہی کے بغیر بنانا نہیں پڑا بیٹی دی تو حکم الہی سے تاماد بنایا تو حکم الہی سے بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو تو جو باپ جو باپ اپنی مردی سے بیٹی نہ دے سکے وہ دین کو تمہاری مردی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا جو جو اندارہ لگائے گا جو جو اندارہ لگائے گا مہدی جب پاس مجھ کو آئے گا مجھ سے براہ پائے گا جو جو ہاتھ مجھوں میں دلت کر کے پوری سانگر سے آج کا سالی فرم کلو نا یہ حکیم محمد احمد زہدی صاحب ان کا تعلق خیرپور سے معروف حکیم ہے اور جہاں کچھ شادی میں شرکت کے لئے تشریف لائے تھے مجلس کا اعلان سنکے آگئے ہیں اور مشہور نامور رہنماؤں میں ہیں خیرپور شہر کی ہیں تو انہوں نے جو نعرہ لگوایا یہ ایک خیرپور میں میری مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں تو وہ کھڑے ہوکے لگتا بیٹھ کے نہیں لگتا آج اتنی نقاہ دے حکیم صاحب کو کہ یہ کھڑے نہیں ہوگے بیٹھیں کے نعرہ لگوا دیئے بس میرے عزیزوں میرے دوستوں آپ جملہ زایاں نہ ہونے پائے برشتے وہ بناتا ہے جب وہ بناتا ہے تو بیٹے کا رشتہ توڑ دیا توڑ دیا خدا کی قسم کمال ہے کمال ہے سگا بیٹا کانو یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے اور نوازوں کو کہنے لگا حبیب بیٹا بنا کے لے جاؤ جو چاہے کرے اور جس طریقے سے چاہے کرے بیٹا نہیں آج ہے تمہارا بیٹا یہ بیٹی کے بیٹے ہیں لے جاؤ اپنے بیٹے بنا کے لے جاؤ وَقُلْتَعَلَوْنَا تُوْا اَبْنَا وَابْنَاكُمْ وَنِسَا آنا وَنِسَاكُمْ وَانْفُوتَنَا وَانْفُوتَاكُمْ میں لاؤں گا اپنے بیٹے تم لاؤ اپنے بیٹے اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پر اٹھ کروں میارِ صداقت کے لیے محمد کے بیٹے گئے میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا کبھی ایک جملہ کہا تھا اور جب جملہ کہتا ہوں تو ٹھوک بجا کر اور کتابیں دیکھنے کے بعد کہتا ہوں وہ جملہ اپنی تقریر سے مستعد لے کر تمہیں حدیعہ کر رہا ہوں اور پھر آگے بڑھوں گا فَقُلْتَعَلُوْ نَتُوْ اَبْنَا وَابْنَا کس کو لے گئے بھئی بیٹوں میں حسن کو اور حسین کو بھئی پیغمبر کے بچے بچپنے میں انتقال فرماتے رہے بچپنے بچے ہی نہیں تھے تو لے کہاتے جاتے تھے بھئی یہی ہے یہی ہے یقین کرو گے حضرت ماریہ قفیہ کے بچے متحد سے پیدا ہونے والے حضرت ابراہیم وہ زندہ تھے اور اس قابل تھے کہ مباہلے کے میدان میں جا سکے بھئی عجیب ورلہ فکر ہے پیغمبر کا بیٹا زندہ ہے ابراہیم زندہ ہے گھر میں رہے حسن روحسین میدان میں جائے مالک کیا ہوا کیا کہ آپ محمد کا بیٹا گھر میں بٹے رسالت کا بیٹا میدان میں جائے نہیں عجیب مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر یہ گفتگو آج رک رہی ہے بقول تعالیٰ نہ دو اپنا آنا و اپنا آکم و نساء آنا و نساء و انفرسانا و انفرسکو سمنا نقرحل فنجعال لانت اللہ الالقادمی پورا باقیہ سیکلو ہزاروں مرتاح میں سنائے حبیب حبیب یہ مانتے نہیں یہ باتی کی جب بات کو نہیں مانتے نہیں بلا لے اور بلا کر لانت بھیج دے اور الگ ہو جا بحیثیں ہوئی ہیں اس سے پہلے جملے کو برداش کر رکھے بحیثیں ہوئی ہیں اس سے پہلے عیسائی کئی دن رکھے ہیں رسول کی مسجد میں اور رسول سے مباحثہ کرتے رہے ہیں اور آیت آئی ہے کہ حبیب کہہ دے کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا باپ نہیں تھا آدم کی تو نمات ہی نباپ تھا تو انہیں خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہتے یعنی باقعدہ بحث ہوئی ہے باقعدہ بحث ہوئی ہے اور انہوں نے بحث نہیں مانیں تو قرآن نے طریقہ کیا دیا کہ حبیب اب بحث نہیں ہوگی یہ بحث تو مانتے نہیں اب بحث نہیں ہوگی کیا ہوگا مالک کیا ہوگا کہہ مبائلہ ہوگا اور مبائلہ کیا ہوگا کہ لانت بھیج دے جھوٹے پر یعنی قیامت تک کے لیے حضور دے دیا کہ اگر سامنے والا نہ مانے تو آپ بہج کے ضرورت ہیں یا لانت بیج کے الگ ہو جاؤ مباہلہ بیانی ہی نہیں کرنا ہے میں تو صرف ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں اور اس جملے پر آج کے کچھ کو رک جائے گی اب دامنے وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے اچھا بلاؤ بلاؤ انہیں آگئے وہ سارے لیکن اب تو میری مجبوری ہے خدا کی قسم میری مجبوری ہے وہ آدم کی دعا یاد ہے تقریر کہتے شروع ہی تھی محمد کا واسطہ علی کا واسطہ فاطمہ کا واسطہ حسین کا واسطہ میں یہی تو تھا آئے اور آکے بیٹھیں پورے خاندان کو لے کے پیغمبر آکے بیٹھ رہے ہیں جب آکے بیٹھ گئے تو کہنے لگے یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین وہ پہلا نبی تھا یہ آخری نبی ہے یا سنا کرو وہ پہلا نبی تھا یہ آخری نبی ہے فاطمہ سنو علی سنو حسن سنو حسین سنو جب میں ان کے خلاف بدعا کروں تو تم سب مل کر آمین کہنا محمد کریں بدعا یہ سب مل کر کریں آمین میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا محمد رسول اللہ کی کسی دعا کے لیے آمین کی ضرورت ہے یہ کیوں کہا کہ تم آمین کہنا تو بتلانا یہ تھا کہ جب میری دعا ان کے بغیر قبول نہ ہو تو تمہاری دعا ان کے بغیر کیسے قبول میں نے میں نے ذہمت دی لیکن چاہ رہا کہ اس مرحلے پر تمہیں روک کہا نہ میرے نبی نے ایک جملہ اور یہ تو میرے نبی کا جملہ تھا تو اب اس عیسائی کا جملہ سنو اور یہی گھٹکو تمام ہو جائے گی یہی گھٹکو تمام ہو جائے گی سنو میرے خاندان والوں سنو اذا دعوتو علیہم فا امنو جب میں ان کے خلاف بدعا کروں تو تم سب مل کر آمین کہنا ادھر میرے نبی نے اپنی اولاد کو تیار کیا اور ادھر وہ بورا عیسائی راہی وہ اتنے کہا بھئی آگئی آگئی وہ سامنے نہیں تھا وہ پہاڑ کے دیشے بیٹھا ہوا تھا کہا یہ بتلاو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں یا اپنے خاندان کے ساتھ اور ایک جملہ اس نے اور کہا کہا دیکھو اگر ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں تو موبائلہ کر رہی تھا اگر اولاد کے ساتھ آئے ہیں تو موبائلہ مت کرنا ساتھیوں کو بھی پہچانتا تھا اولاد کو بھی پہچانتا تھا تاریخ موبائلہ میں یہ جملہ جا کے دیکھو ہے یا نہیں کہا کہ نبی تو مسلمانوں کے نبی اپنی اولاد کے ساتھ آئے ہیں کادرہ مجھے چہرے دیکھا دوں اتھے چہرے دیکھا تھور سے پہاڑی کی چھوٹی سے میدان میں بیٹھے ہوئے ان پانچ افراد کو دیکھا ٹھیک بی بی چادر میں ہے اس کے چہرے کے دیکھنے کا امکان نہیں رسول کے چہرے کو دیکھا علی کے چہرے کو دیکھا حسن کے چہرے کو دیکھا حسین کے چہرے کو دیکھا اور کہنے لگا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں پر ہٹنے کی دعا مانگیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں عیسائی نے ایک مطبہ چہرہ دیکھا وہ پہشان گیا آپ زندگی بھر دیکھتے رہے اور حسن کے پہشان میں بس میرے عزیزوں بس میرے عزیزوں میرے دوستوں میری گفتگو اختتام پذیر ہو گئی آج گفتگو اک رہی ہے اس مقام پر انی لارا وجوہن وجہ کے معنی چہرہ وجہ اللہ اللہ کا چہرہ وجوہ چہرے ہیں یہ نہیں کہا اس نے کہ میں ایسا چہرہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا کریں وہ چہرے ایسا چہرہ اس نے کیا کہا کہ اگر یہ لوگ جو چہرے والے بیٹھیں پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا ایسے چہرے ایسا چہرہ نہیں چہرے یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو کل دیکھا تھا انہوں نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا نہیں آپ کے ساتھ علی تھی ان کا بھی چہرہ دیکھا تھا انہیں تو نہیں کہا کہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا کریں یہ آج نئی بات کیا ہو گئی بھائی توجہ رہے توجہ رہے کہ گھبرا کے کہہ رہے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہٹنے کی دعا کریں تو پہاڑ ہٹ جائے یعنی عیسائی تھا مگر پہچان گیا کہ جیسا چہرہ محمد کا ویسا علی کا ویسا حسن کا بس میرے عزیز ہو میرے دوست ہو اب گفتگو اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گی ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا اگر مانگیں تو پہاڑ اپنے جگہ چھوڑ دیں موبائلہ نہیں ہوا نا نہیں ہوا جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو دنیا کی کوئی تاریخ نہیں لیتی کہ موبائلہ ہوا سرینڈر ہو گئے وہاں پہ چلے گئے کارک موبائلہ نہیں کریں گے یعنی تمہیں رسول تو نہیں مانے گے مگر موبائلہ نہیں کریں گے اس باریکی میں کبھی پھر بات ہوگی کہ تمہیں سچا تو مانتے ہیں لیکن تمہاری زبان ایسی سچی ہے کہ بدعا کر تو بدعا لگ جائے لیکن تمہیں رسول نہیں مانے گے ٹھیک موبائلہ نہیں کریں ٹھیک یہاں تک آگے دیکھ سر اگر موبائلہ ہو جاتا تو روی زمین سے ایک ایک عیسائی چونکہ اللہ خلا کر دیتا ٹھیک آج مسلمانوں کا کوئی فرقہ عیسائیوں کو لانتی کہتا ہے اختلاف اپنی جگہ پر مجھے بھی اختلاف ہے میں مسلمان ہوں میں اہلے کتاب نہیں ہوں اور اہلے کتاب سے مجھے اختلاف ہے لیکن میں عیسائی کو لانتی نہیں سمجھتا آپ سمجھتے ہیں لانتی عیسائی کو لانتی کوئی نہیں کہتا اگر پنجتن کے مقابلے پر ٹک جاتے تو لانتی ہو جاتے ہیں ہٹ گئے لانتی نہیں ہے میسیج پہنچ گیا آج کار بھائی لانت کا تعلق سامنے والی کی زد سے ہے اگر سمجھدار ہے تو بچ جائے گا لانت سے اور اگر صدی ہے تو ٹک جائے گا اور لانت اس کے پیچھے جائے گی بھائی یہی تمہیں کہتا ہوں عیسائی سمجھدار تھے بچ کے نکل گئے یدید آئی مقھا آج تک فتا ہوا ہے یا نہیں حیدہ حیدہ